موسیقی 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 اور پھر سب سے انٹرسٹ کی بات لوگوں کے لئے کہ کیلوریز اتنی لوگ ہیں اچھا ہاں کہ اگر آپ نے اس کو healthy forms میں لیا ہے مطلب raw carrot لیا ہے juice form میں لیا ہے تو اس میں کیلوریز بہت کام ہیں فائبر زیادہ ہے تو وہ ہماری digestive system کو بھی اچھا کر رہی ہے اور gut health بھی اچھی ہو رہی ہے کیلوریز بھی نہیں ہے لیکن دونوں میں سے اگر orange اور red میں سے دیکھا جائے تو کونسی زیادہ کھائیں مطلب زیادہ تر لوگ ریڈ کی طرف جاتے ہیں اورنج کو زیادہ پریفر نہیں کرتے کھاتے ہوئے اصل میں ایڈیل تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں کھائیں سب سے ایڈیل تو یہ ہے کہ سیزنل جو بھی فروٹ ویجیٹیبل ہو اس کا use ضرور کریں کیونکہ اس کا اس سیزن سے سپیسیفک مقصد ضرور ہوتا ہے کوئی نہ اورنج کا یہ ہے کہ وہ وائٹمین سی میں زیادہ ریچ ہوتی ہے پلس اس میں فلویڈ کانٹنٹ دیکھیں زیادہ ہوتا ہے نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے ایمیونٹی کے لئے جس طرح آپ دیکھیں ایمیونٹی تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے وہ ہمیں جان سے مرضی ملتے ہیں بس گہدر کرتے ہیں ایک ویرینٹ جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے آجاتا ہے ہم نے اپنے ایمیون سسٹم سٹرانگ رکھنا ہے اور مزے کی بات ہے دونوں بہت اچھے ہیں دونوں اچھے ہیں لیکن پھر بات ہی آجاتا ہے اس کو کھائیں کیسے ہم؟ اگر دونوں گاجرے کھانی ہے تو کس طرح کھائیں؟ اگر سالن کی فارم میں کھانی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح پکانا ہے؟ کیونکہ جتنا ہم اپنے سالن کو پکاتے ہیں بھونتے ہیں اپنی سبجیوں کو ان کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے سب سے آئیڈیال تو یہ ہے کہ آپ رو یا جوس فارم میں کم از کم دن میں ایک دو بار ضرور لے لیں ٹھیک ہے اور بڑا ایزی ہے کہ آپ اس کو جوس فارم میں لے لیتے ہیں بالکل لو کیلوری شوگر فری قسم کا جوس پنایے سیلڈ فارم میں لیں ہاں اگر سالن بنت ہے تو ضرور لیں اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا تو جیسے فیٹ کانٹنٹ کم کر دیتے ہیں بہت اوور فرائنگ نہیں کرتے پھر ہلوے کی فارم میں لوگ لے لیتے ہیں اس کی ہلڈی ریپلیسمنٹس ہیں اب دیکھیں اچھی بات ہے کہ ہلڈی ریپلیسمنٹ ہلڈی سب چیزوں کی ہے آپ نے بس چوز وائز لے کرنا ہے مطبع آپ کے پاس اوپشن بہت زیادہ ہیں صرف آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے کون سا اچھا اوپشن آپ نے وہ چوز کرنا ہے لیکن دوسرا پھر ہم آنکھوں کی بنائی کے لیے جیسے میں بتائی تھی اور آپ بھی بتائی تھی کہ بہت اچھی ہے ہماری آنکھوں کے لیے لیکن اس میں ہم لوگ جیسے 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 ایسے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کی ابسورپشن کو جذب ہونے کو روکے ایسے ہم کہتے ہیں کہ دودھ کو آئرن کے ساتھ نہ لیں کہ کیلشم اور آئرن میں فائٹ ہوتی ہے اس طرح کا ان میں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ اچھا آپ کو اگر آپ دو چیزیں مکس کر کے بھی پیتے ہیں تو اچھا ہے بوسٹنگ چیز ملتی ہے آپ کو وائٹامل سی بھی مل رہا ہے آپ کی ایک درنک میں تو ضرور لیں تو کیا واقع ہماری آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے ٹھیک ہونا تھوڑا سا اووریٹڈ چیز ہے لیکن مینٹین بہت اچھی رہتی ہے اور بچوں میں بہت ساری چیزوں سے پریونٹ کرتی ہے آپ دیکھیں جو اکرینس سے بچا رہی ہے بچوں کا انٹیک اچھا ہے وہ اپنی آئی ہیلس مینٹین کر رہی ہے اب جو کریکشن آجاتی ہے اس میں پھر اور چیزیں بھی انوال ہو جاتی ہیں پریونٹشن میں نیوٹریشن کا رول ہمیشہ سے بہت اچھا ہے اور اب اچھا وائٹمین اے لیتے رہتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں اچھی فارم میں رہتے ہیں بیماریوں سے بچتے ہیں آئی سائٹ کی ورسننگ سے بچتے ہیں اب یہ ہے کہ کسی کو ہو گئی ہم اس کی ریورس نہیں کر سکتے لیکن کم از کم فردر ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر جیسے آپ نے بچوں کو کہا کہ بچوں کو بھی کھلانی چاہیے یا ان کے لیے بڑی اچھے ہیں تو ان کو کیسے فارم میں کھلانی چاہیے ان کو روح دینی چاہیے اور ان کو بھی جیس پھلا سکتے ہیں بلکل پھلا سکتے ہیں جیسے میں بہر بہر کہوں گی ایک تو فائبر کانٹنٹ کام ہوگا ٹھیک ہے لیکن بھے ہی اگر اپنی جوشلی اس طرح سے مناتے ہیں کہ فائبر سٹین نہیں کرتے پھر دوسرا یہ کہ جس طرح اپنے پانی کے گلاس پورے نہیں ہو رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم جوس فارم میں لے لیں ساتھ ساتھ فائدہ بھی مل جائے اپنی ہائیڈریشن بھی پوری رہے اور فائدہ بھی مل جائے تو جوس گوڈ آپشن ہے جوس گوڈ ہے آپ کے لیے اور دوسرا جب آپ اتنی زیادہ مسمی ڈالیں گے سیف ڈالیں گے چکندھے ڈالیں گے تو وہ اور بھی زیادہ بھرپور اور مزے کا جو آپ کا ایک میل تیار ہو جائے گا میں تو یہی کہوں گی دوسرا جیسے ہم ہلو کی بات کر رہے تھے اگر ان کا نہ ذکر کریں تو میرے خیال سے گاجر جو ہے برا مان جائے گی تو ہلوہ کھایا جاتا ہے آپ کو پتہ سوگات ہے سردیوں کی تو اس میں ہم باقی چیزیں بھی ایڈا کرتے ہیں گھی ایڈ ہوتا ہے درائی فروٹ ایڈ ہوتا ہے باقی چیزیں دودھ ایڈ ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس میں مکھن ڈالتے ہیں اور بھی بہت ساری چیز ڈالتے ہیں کھویا بھی ڈالتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو مکس اڈ میچ کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں اس کے بعد گاجر کا حلوہ تیار ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کتنا کھانا ہے کتنی قوانٹیٹی میں کھانا ہے تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو اچھا منیبہ ہلوے ہمارے بڑی ٹریڈیشنل چیز ہیں آپ دیکھیں بڑے مجوریٹی لوگ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور سردی آتے یہ ٹریڈیشن شروع ہو جاتے ہیں ملک بھی اچھا ہے نٹس بھی اچھے ہیں آپ کی کیرٹس بھی اچھی ہیں آپ کام اماؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں کوئی ہنی یا آٹیفیشنل اگر پریفر کرنا ہے شوگر کی پلیسمنٹ میں وہ کر لیتے ہیں تو وہ بنے گا پھر بھی کیلری ڈینس بھی ہوگا لیکن نیوٹریئنٹ ڈینس بھی ہوگا کیلریز وہ بہت زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھیں ساری ایسی چیزیں ہیں ڈینس قسم کی نیوٹریئنٹس ہیں ملک بھی مل رہا ہے ڈرائی فروٹ بھی مل رہا ہے تو کونٹیٹی ایک تو کم کر لیں ایک دن میں پھر کتنی سرونگ گونے چاہیے ایک دن میں پھر کتنی سرونگ گونے چاہیے وہ اگر میں اگزیکلی بتاؤں گی تو سب کہیں گے تو بہت ہی کم ہے ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو کچھ ٹیبل سپونز مندے لیکن جیسے آپ سمال سرونگ آف باؤل لے لیتے ہیں تو وہ گود ٹو گو ہے ٹھیک ہے پھر اگین وہی کہ آپ باہر کا نہ لیں خویا وغیرہ نہ لیں جس کی ایسی نیوٹرین ڈینسٹی ہے جو آپ کو ٹو مچ کیلریز دی رہی ہے آپ کا جیہ اکھراب ہو رہا ہے وہ نہ لیں اور گھر میں اگر ہیلدی ہے فارم میں بنائیں تو ون کپ پر ڈے ون کپ پر ڈے وہ بھی صرف ایک میل کے بعد کھانے آپ نے ہر میل کے بعد نہیں کھانا ہمارا یہاں پہ ہے نا کہ ہر میل کے بعد ہمیں ایک میل کے بعد ہم نے کچھ میٹھا کھانے اور اگر گھر میں میٹھا بنا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے سب کو پسند ہوتا ہے دوسرا جو ڈیابیٹک لوگ ہیں وہ کھا سکتے ہیں یہ چیز کے نہیں کھا سکتے ہیں جو کیرٹس ہیں ان کا گلائسیمیک ڈیکس جو ہم چیز شوگر پیشنٹ کے لئے کنسیڈر کرتے ہیں وہ ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح کچھ چیزوں میں اگر ہم پوٹاشیوم کا دوسرا سورس دیکھیں بنانا اس میں وہ شوگر تیزی سے زیادہ کرتی ہے کیرٹ میں شوگر تیزی سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اتنی شوگر ڈال رہے ہیں حلمے میں اور فیٹ ڈال رہے ہیں تو وہ ڈیابیٹکس کیلئے اتنا چھا نہیں ہے تو اس کے میتھرڈز کو ہیلڈی میتھرڈز کو سرچ کریں اپنی انگریڈینٹس کو ریپلیس کریں تو ڈیابیٹکس بھی کھا سکتے ہیں بلکہ ویٹ کاؤس والے پیشنٹ اس کو دیکھیں جو ریپلیس کر سکتے ہیں باہر کی سوئٹ کریونگ ڈال فیر اگرانی چیزیں کھاتے ہیں اس کو ریپلیس کر لیں اور گھر میں اس کو ہلڈی اینگریڈینٹس سے بنا لیں میں اپنے پیشنٹس کو یہ اپنے 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 پیشنٹس کو کہ آپ اس کی انگریڈینٹس کو موڈیفائی کر لیں بجائے اب اپنی فیورٹ چیز بھی چھوڑ رہے ہیں اب اس کو موڈیفائی کر کے اس کو ہیلڈیر فارم میں لے لیں اب باہر سے کھانا بند کر دیں باہر سے کھانا بند کر دیں اور ڈیابیٹک لوگوں کے لیے اور پورشن سائز کم ہو جائے گا پورشن سائز پھر یہ ہے کہ ایک تو انڈویجوال ہوگا پیشن کا کہ اس نے کس ٹائم پہ لینا ہے تو باقی کاربوہیڈریٹس کتنے ہیں کہ اس کی شوگر دونی بڑھے وہ انسولین پہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں لیکن ہاں پورشن کنٹرول ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں آپ کو بہت کریونگ ہو رہی ہے تو آپ کچھ ٹیبل سپونز ضرور آفٹر میل لے لیں لیکن یہ کہ پھر آپ اپنے شوگر کو ریپلیس کرا لیں کھانی کسی آرٹیفیشن سویٹنر سے اور پھر لے لیں اس طرح سے کس سرونگ سائز کم ہو دوسرا مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ گاجر کا حلوہ بن رہتے ہیں تو پہلے گاجروں کو بہت زیادہ بھونہ جاتا ہے دن اس کے اندر باقی سارے لوازمان ڈالے جاتے ہیں تو کیا اس طرح زیادہ بھوننے سے گاجر کے جو غزائیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فرق پڑتا ہے اس طرح سے کہ کچھ نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں جس طرح اگر کوئی وارٹر سولیبل ہے ٹھیک ہے جو پانی میں نکل جانا ہے اس طرح پوٹاشیم ہے وہ نکل جاتے ہیں جب ہم اس کو لمبی دیر ڈپ کر کے رکھتے ہیں یا پروسیس کرتے ہیں کچھ چیزیں ہائی ہیٹ پہ بھی ڈینیچر ہو جاتی ہیں دیکھیں اگین پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ہیلڈی انگریڈینٹس یوز اگر کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ نہیں لے کے جاتے کہ اس کے فیٹس سارے ٹرانس فیٹس آپ کو ساتھ مل رہے ہیں کافی سارے چیزوں سے بچا جا سکتا ہے فائبر ریٹین ہو رہے ہیں کیروٹین مل رہے ہیں تو اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میں کہتے ہوں کہ آپ ضرور ایڈ کر لیں اپنی ڈائٹ فائدے بہت زیادہ ہیں جو اس کو آؤٹ شائن کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا مسئلے کر سکتی ہیں فائدے بہت ہیں اس لئے آپ لوگوں کو ڈینی روٹین میں میں تو کہوں گے پھر کھالے نہیں چاہیے گاجر کھالے نہیں چاہیے دوسرا گاجر کے ساتھ اور بھی بہت سے ہلوہ جات ہیں جو کھائے جاتے ہیں پیٹھے کا ہلوہ جیسے میں بتا رہی تھی دن ڈال کا ہلوہ بہت زیادہ مشہور ہے مزے لے لے کر آپ کو پتے ہیں ہم شوکین ہیں دہوری کھابو کے یہ بھی کھائے جاتے ہیں تو ان کی غزائیت کے بارے میں بتائیے کون کون اس چیز کو کھا سکتے ہیں اس ہلوہ جات کو اور کن کو کھابو کرنا چاہیے مونیبہ جو تو آپ نے کہا پیٹھے کا اور اس طرح ہلوہ جس میں پمکن یوز ہو رہا ہوتا ہے دو تین طرح کی ہوتے ہیں جو ویریئر نیوز ہو رہی ہوتے ہیں پھر ان میں اپنی طرح کی نیوٹریئنٹس ہیں پھر دال کا ہلوہ ہے تو دال میں پروٹین ہے کچھ وائٹیمن بی سکس وغیرہ اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم لے سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس چیز کے ہلوے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں اتنا زیادہ کھویا ڈال دیا اوئل ڈال دیا فیٹ ایڈ کر دیا ہے کہ اس کی نیوٹریئنٹ دنسٹی بھی زیادہ تو ہوئی اچھے چیزوں کیلرک دنسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے جو باقی انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں اگر اس پہ چیک رکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ گھر بنائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر مین چیزیں جس سے آپ پمکن بھی یوز ہو گیا دال بھی کیرٹس بھی ان کے اپنی نیوٹریشنل فائدے ہیں لیکن اگر آپ ساتھ فیٹ بہت زیادہ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ پھر بیلنسس نہیں ہوسکتا کھویا ہے وہ بلکل آپ دیکھیں وہ سٹکی فیل دیتا ہے آپ کو حلوہ جو آپ باہر سے کھاتے ہیں تو وہ بلکل ٹرانس فیٹس ہیں سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ ہمارا زیادہ کام خراب کر رہے ہیں لیکن آج شکل مہینہ جیسے گھر میں گیس ہی نہیں آرہی ہے تو پھر سارے یہی کہیں گے کہ اچھا چلو گھر پر نہیں بننا تو باہر سے خرید لیں پھر یہ ہے کہ پھر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اس کا ڈیلی انٹیک نہ کریں اس کا پورشن سائز کنٹرول کریں مددہ آپ پھر کافی سارے افیکٹز آپ کو دیکھیں پڑتے ہیں باہر تو خیر آپ کو ہائیجین سے لے کے ملٹیپل ایک پوری لسٹ ہے جو آپ کو دیکھنی پڑے اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں تو لیکن ہاں اگر آپ کا دل کر رہے ہیں اب آپ کسی چیز کو بری طرح منہ بھی نہیں سٹو آپ نہیں کر سکتے لیکن پھر یہ ہے کہ پھر آپ اس کی فریکوینسی تنی کام کر دیں کہ آپ ویک میں ٹوائس ٹھائس لے لیکن باہر سے نہ ہی کھائیں نہ کھائیں تو بہتر ہے گھر پہ کھائیں لیکن پورشن سائز جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنی چیزیں ڈالنی ہے اور اس کو کس طرح پکانا ہے اور طریقہ اکار کیا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے تو مہینہ آپ سے میں پوچھوں گے کہ آپ کیا کھاتی ہیں آپ کو کیا پسند ہے کون سا ہلوہ کھاتی ہیں آپ یہ آپ لوگ میں ڈائٹ کرتے ہیں جو نیٹریشنسٹ ہوتے ہیں نہیں نہیں کیونکہ گھر تو ہم نے جانا ہوتا ہے وہ گھر والے تو آپ کی یہ بات سنتے ہی نہیں ہے وہ آپ کو نیٹریشنسٹ کہتے ہیں آپ باہر ہیں گھر میں نہیں ہیں لیکن ایسا ہے کہ میں جائے پرسنلی ہلوے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں لیکن گاجر کا ہلوہ مجھے پسند ہیں بلکل ایسا ہی ہے مطلب ہمارے جو لوہر کے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ خوابوں کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں جنجوڑنا پڑتا ہے کہ یہ خوابے آپ لوگوں کے لیے کتنے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کو پورشن میں جو ہے آپ نے اوگر نے لے کر آنا ہے دوسرا یہ کہ ان کا جو طریقہ ہے ان میں ہم جو چیزیں آڈ آن کر رہے ہیں ان پہ ہم ہاتھ ہولا رکھ سکتے ہیں تو مہینہ بیگ ہمارے ساتھ موجود ہی نوٹریسنس ہے مہینہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ یہاں پر آئی ہیں اور اس حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ گھتگو کی ہے جنب آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والا سیگمنٹ ہمارا پسند آیا ہوگا اور تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد ملیں گے تو مزید اور ٹاپکس ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے ملتے ہیں اس پر کے بعد جناب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک کرونا کے نئے وائرس کے حوالے سے اور جس کا زور ٹوٹ چکا تاگر کرونا وائرس کی بات کی جائے لیکن اس کا جو ایک نیا مہلی قویرینٹ اومی کرون پاکستان میں پہنچنے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور خطرے کی گھنٹی بھی اس وقت بچ چکی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ برس 26 فروری کو کراچی کے رہائشی محمد یاہیہ میں پہلی دفعہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے بعد ملک بھر میں یہ وائرس پھیل گیا تھا اسی طرح کراچی میں ہی ایک خاتون میں اومی کرون وائرس کی بھی تشخیص ہوئی ہے اور جس نے طبی ماہرین کو چونکا کر رکھ دیا ہے اور ساؤت افریکن جو یہ ہے یہ میوٹی ایٹ ہوتا ہے اور اس کو کرونا وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پندرہ سیکنڈ میں ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے اور ویکسین نہ کروانے کی صورت میں تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے تو یہ وائرس کیا ہے کتنا محلک ہے اور کیا اس کے روکنی کی قبیسٹی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کہ نہیں ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ہے جنہوں نے اس خطرناک وائرس کی پاکستان آمد کے خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا ہم لوگوں کو اور نمائندہ لاہور نیوز بلال چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگا لاہور میں اور بلال آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جاگا لاہور میں سر جب اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے لاسٹ پروگرام کیا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان آ جائے گا تو اب یہ پاکستان آ چکا ہے کراچی میں یہ پان چکا ہے ایک جو ہے کیس سامنے آ چکا ہے تو ہمارے ناظرین کو بتا دیں دوبارہ سے یاد دہانی کرائیں کہ کتنا خطرناک ہے ہم بہت شکریہ جی دیکھیں ظاہر ہے یہ وائرس بہت بڑی وائرس ہے جیسے پچھلی دفعہ باتی اور اس میں میوٹیٹ کرتے ہی رہنا ہے جب تک کہ اس کو رخصت نہیں کرتے ہوں ٹھیک ہے اور رخصت تو ظاہر ہے یہ تب ہی ہوگی جب پوئی دنیا میں تمام ممالک میں ہرڈ امینٹی کریٹ ہو جائے تو تب ہی ہو سکے گی تو جیسے ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وائرس یا اس کی میوٹیشن ایک کتے تک دنیا میں مردود رہیں یہ پھیلتا ہے اور پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے پانچمہ بڑا ملک ہے اور آگے تیسرا بننے جا رہا ہے بڑا ملک اس لئے یہ ظاہر ہے اور ٹریول بھی بہت زیادہ ہے پاکستان سے اور پاکستان آنے کے بہت زیادہ ہیں اس لئے اس کا تو کوئی مطلب میں نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا جزیرہ جہاں بھی یہ نہیں ہوگا یہ نہ آئی یہ بچ جائے ہم لوگ ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ میرا خالی ہے شاید ہمیں ایک سسپیکٹ کیا ہے ابھی ہم نے کنفرم نہیں کیا جو کراچی میں ہے دیکھیں اس میں ہمیں اس کی تیسٹ ایسے ہیں کہ وہ عام تیسٹ جو ہم کر رہے تھے اس میں جو خاص کا ڈیلٹا ویرینٹ تھا جی جی اس میں ایک سپیکٹ جین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے تھے کہ اس کا ڈراؤپ آؤٹ نہیں ہے یعنی کہ وہ اس کے وائرس کے پارٹ میں تھی ٹھیک ہے اس میں وہ ڈراؤپ آؤٹ ہے یہ فرق ہے تو جب کراچی میں آگا خان میں یہ ٹیسٹ پیشنٹ آئیں آئی فی میل تو ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو انہوں نے اس کو اسی لیے ہائے انڈکس آف سسپیشن رکھا کہ اس میں ایس جین ڈراؤپ آؤٹ ہے کیونکہ باقی جو میوٹیشنز ہیں جیسے ڈیلٹا ہے بی ون ون سیون ہے پہلے ویرینٹس ہیں ان میں ایس جین ڈراؤپ آؤٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ ہائیلی سیجیسٹیو ہے کہ یہ اومیکرون کی موٹیشنز ہیں اومیکرون ایک موٹیشن تو ہے نہیں ہے پچاس تک زیادہ موٹیشنز ہیں اور اس میں سے تیس سپائک پروٹینز میں ہیں تو اس لیے ہم نے بھی ہماری یونیویسٹی نے بھی اسی چیز پر کام کر رہی ہے کہ ہم بیسیکلی ہول جینوم سیکوینسنگ اتنے لوگوں کی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ایک وقت درکار ہے اس کے لیے ہفتہ پریوان لگ جائے گا پانچ دن سے ایک ہفتہ لیکن اس جین اگر ڈراؤپ آؤٹ آتا ہے تو ہم یہ سمعیتے ہیں کہ یہ اومیکرون کی ہے یہ لہر ہے اور دوسرے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ انٹرنیشنلی فلائٹس بھی اپن ہو چکی ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں لیکن مہمار سیہت جو ہے سندھ انہوں نے بھی ایک آیا کہ بہت موٹیشن ہے آپ نے جیسے کہ اس میں بہت زیادہ موٹیشن ہے دوسرا ہمیں بتائیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پی سی آر کٹس ہیں وہ ہم لوگوں نے فوکس کی ہوئی تھی ڈیلتا ویڈینٹ پر اس حوالے سے تھی تو کیا اس وقت ہم تیار ہیں اس سے نمتنے کے لیے جو نئے ویڈینٹ آ چکا ہے اومیکرون جی بلکل ان کو جیسے ہماری یونیویسٹری میں ہم پی سی آر کر رہے تھے تو ہم نے اس کو اسی وقت ہی پرائیمرز وغیرہ کو ریڈجسٹ کر لیا تھا پی سی آر کی مہینیں وہ ہی ہیں کٹس وہ ہی ہیں صرف پرائیمرز کا فرق پڑتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ظاہر ہے ٹوٹل جنوم سیکوینسنگ وہ ایک ایسا عمل ہے جہاں آپ کو ایک سپیشل مشین ہے نیکس جنریشن سیکوینسنگ سیکوینسر چاہیے وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لئے ہوتی ہے لیکن جو فیلڈ میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اگر ایس جین ڈروپ آؤٹ پی سی آر میں آ رہا ہے تو کافی ہوتا ہے لیکن یہ کہنا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے میرا نہیں انشاءال اب جو ہم نے چوبیس نومبر کو پہلا کیس رپورٹ ہوا ساؤتھ افریقہ سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہمارا ایکسپیرینس تقریباً جو پہلا آپ کا پروگرام کیا وہ تو اس سے چند اٹھالیس گھنٹوں میں آپ نے کر لیا تھا اب تقریباً ہمارے پاس کوئی ڈس بارہ دن کا ڈیٹا ہے اور جتنا ڈیٹا ہے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ دیفنیٹلی اس کی ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کی اہلیت زیادہ ہے اور یہ ہمیں پتا چلا ہے جو کہ اچھی خبر ہے کہ اس کا ویرولنس یعنی کہ اس کا خطرناک ہونا کی اہلیت اس نے نہیں بڑھائی بلکہ کم ہوئی ہے اس لیے کہ خاص کر ویکسینیٹڈ لوگوں میں یہ مائلڈ ٹو مارڈرٹ ڈیزیز کرتی ہے سیریس ڈیزیز نہیں کرتی اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت ستاون ممالک میں ہے دنیا میں لیکن ایک بھی موت نہیں ہوئی اس ویرینٹ سے اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سیریس ڈیزیز نہیں کر رہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہسپیٹلائزیشن اس سے بڑی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں بڑی اور کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ موت نہیں ہوگی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو ڈونڈا جائے جن کو ویکسینیٹ نہیں ہیں ان کو ویکسینیٹ کریا جائے تاکہ اس وائرس کو رخصت کیا جائے اگلی جو میوٹیشنز آئیں گی اور میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آتی رہیں گی وہ ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ خطرناک کر دیں اس لئے ہمیں یہ رسک نہیں لینا ہمیں تو ہرڈ امیونٹی گلوبل لیول پر کریٹ کر کے اس کو رخصت کرنا ہے تاکہ 2019 کی زندگی لوٹ ہے کیونکہ کل کل ابھی جو آئے گا 11 ڈیسمبر یہ اس کی کرونا کی سیکنڈ برشدی ہوئے گی 11 ڈیسمبر 2019 کو یہ مندر عام پہ آئی تھی وائرس جبکہ ایک ہارٹشو بیٹ سے انسان کو لگی تھی بلکل ایسے ہی ہے اور دوسرے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوئی ہے اب وہ کیا بوسٹر شورٹس کی طرف چلے جائیں اس اومکرون سے بچنے کے لیے دیکھیں میرا خالص سب سے پہلے ہمیں جیزے لاہور کے شہری یہاں پاکستان کے شہری کے طور پر نہیں ہی سوچنا ویکسین کی دنیا ہی ہے ہمیں ایسے گلوبل سٹیزن سوچنا یا ایسے انسان سوچنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پریڈکٹڈ اب ہم کر رہے ہیں کہ مزید اس میں موٹیشن آئیں گی اور آتی رہیں گی جب تک یہ وائرس ہماری زندگی کا حصہ رہے گا یہ بھی ان کنٹری سے آئے گی جہاں ویکسینیشن ریٹس بہت لوگ ہیں اور ایفریقا میں صرف 6 فیصد کو ابھی تک ویکسینیٹ ہوا ہے پاکستان میں 40 فیصد سے کم ہے ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پہلی ویکسین کی ڈوزز ہیں وہ پوری دنیا میں لوگوں کو لگائی جائیں اس لیے نہیں کہ وہ خود بچ جائے گا انسان اس لیے کہ اس وائرس کو رخصت کرنے میں وہ اپنا حصہ ڈالے گا اور وہ اپنی زندگی تو شاید اس کی بچ جائے گی لیکن وہ بہت ساری اور زندگییں بچائے گا اور اس واقعی ہماری زندگی لوٹ آ سکتی ہے جو دسمبر 2019 سے پہلے تھی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ سوچیں ہم لوکل لیول پہ بالکل نہیں سوچیں ہم لاہور کا پنجاب کا یا پاکستانی کے طور پہ نہیں سوچنا ہم نے از ہیومن بینگ سوچنا ہے اور ہمیں سب سے پہلے وائرس کی جو ایکیوٹی ہے اس کو برابر کرنا ہے کیونکہ کہیں ویکسین کی ایکیوٹی جو ہے اس کو برابر کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پہلی ڈوز سب کو لگا دیں اس کے بعد ہمیارا سیکنڈ پروریٹی ہونی چاہیے بوسٹر ڈوز کی اور بوسٹر ڈوز ڈیفینٹلی ہم نے کیونکہ پولیویک سٹڈی کی اور آپ کے ادھر ہی اسی پروگرام میں ایک میں ہم نے اناؤنس بھی کیا تو اب ہمارے پاس تقریباً چار ماہ کا ڈیٹا ہے چار ماہ میں ہمیں کوئی خاص جو ہماری اس وقت بہت تشویش تھی کہ بوسٹر ڈوز سے کوئی سائیڈ افیکٹ آئیں گے یا مکس ڈ میچ ویکسین کرنے سے کہ پہلے سائنو فارم لگی ہے کوئی اور لگ جائے فائزر یا موڈرنا لگ جائے کوئی مسنجر آرنے ویکسین لگ رہی ہے تو اس کے ایڈورس ایونٹ ہوں گے ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے سیف ویل ٹولیریٹڈ ہیں اب پروٹیکشن کی جہاں تک بات ہے دیفینیٹلی آپ کی ایمیون کو ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے جو بوسٹر ڈوزز ہیں اور میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں پھر کہوں گا سب سے زیادہ اہمیت ہمیں دینی چاہیے اپنے نوکر، چاکر، ڈرائیور، کیمرہ مین ان کے بائیوں کا ان کی فیملی میں یہ ہنٹ کریں یہ ہمارا انسان فرض ہے کیونکہ ہم حصہ ڈالیں گے اپنا ہرڈ ایمیونٹی کرنے میں تو تب ہی اس کو رخصت کریں گے اور اس کو رخصت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ میوٹیٹ کرتی رہے گی الحمدللہ اس وقت جو پچاس میوٹیشن اومیکرون میں آئیں ہیں اور اس میں سے بھی 30 کے قریب سپائک پروٹین میں تھی کانٹوں میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم کیا ہے کہ ہم ویکسینیٹڈ تھے کچھ لوگ اور اس لئے تھوڑا سا اس کا ایمپیکٹ اس لئے یہ زیادہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا لیکن ہم چانس نہیں لے سکتے ابھی بھی جو پری ڈومیننٹ ویریانٹ ہے دنیا میں جو تباہی مچا رہا ہے جس سے موہت رہا ہے وہ ڈیلٹا ویریانٹی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ موٹیشن بہت ڈنجرس تھی اس نے ویرولنس نہیں بڑھائی کیا آپ کے فیپڑے کو ڈیمیج کرنے کی اہلیت اس وائرس کی کچھ کم ہوئی ہے فنی کی لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگلی ممتیشن میں بھی ایسے پندرہ سیکنٹ میں آپ کے فیپڑے خراب کرتا ہے لگ سکتی ہے فیپڑوں کو بہت ساری چیزیں انٹرپینٹ کرتا ہے کتنی وائرس آپ نے انہیل کی ہے وائرس کی قوانٹیٹی کیا ہے وائرس کی قوالٹی کیا ہے کیونکہ اس نے آپ کے فیپڑوں میں لگنا ہے اس کیا ہے اس two receptors میری population اسو ایسٹو ریسیپٹر کی اور ہوگی عمر پر ڈپینڈ کرتا ہے smoking status پر ڈپینڈ کرتا ہے لیف سائل آپ کو کیسا ہے جنکے اس two receptors زیادہ ہیں لنگ میں وہ زیادہ مقدار اس کی وایرس کی یا جو آرڈی اس کی بیماری میں مفتلا ہوں گی مفتلا ہیں جنکے اس لگے شغر ہے بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کی بیماری تو ان کے ایس ٹو پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور اب ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ریسیپٹرز تو وائرس زیادہ لگتی ہے مقدار میں دوسرا یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ وائرس تھوڑی کمزور ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ شرحہ بہت کم ہے ہمیں چانس نہیں لینا ہمیں اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس سے نجاحت حاصل کرنی ہے ظاہر ہے یہ وائرس نہ اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر جائے گی لیکن ہم نے اپنی افرٹ تو کرنی ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اپنا آئیں گے بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری افرٹ دیکھیں گے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچالی تو اگر ہم ویکسین لگا رہے ہیں اور اس نیئے سے لگا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے انسان بچ جائیں گے پھر اللہ بھی اپنا کرم کرے گا ہمارے اوپر دوبارہ سے وہی ہلا گلاؤ گا دوبارہ سے وہی گاثرنگ ہوں گے تو ہم اسی دیکھیں نا یہ رولر کوسٹر پہ رہیں گے تو یہ باہر اس کو تو میوٹیشن سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا بے شک ایسے یہ اس کو چانس نہیں دینا بلکل بلال جیسے ابھی ہمارا ہیل سسٹم ڈنگی کے وجہ سے بھی اس پہ بوش ہے سموک بھی بہت زیادہ آ چکے اس کی وجہ سے بھی لوگ مختل بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو اگر یہ نئی لہر آ جاتی ہے خدا نہ خواستہ اگر آ جاتی تو کیا ہمارا ہیل سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ ہے یا وہ ٹیکل کر سکتا ہے اس کو جی دیکھیں مریبہ آپ نے بڑا ایک بڑا پوستن کیا ہے کہ پہلی جب ویو آئی تھی سیکنڈ جب ویو آئی تھی بہت خضرنا ہوتی پوری دنیا بھی اس نے تباہی مچا دی تھی پاکستان کے اندر جو اکپینسی ریٹ تھا ایچ ڈی او بیٹس کا اور وینٹی لیٹرز کا وہ تبیباً 99 پرشنٹ تک پل ہو چکا تھا تو اس وقت بھی میں نے پروفیسر جوید اکم صاحب سے پوچھا وزیر سیز سے پوچھا سیکٹری سے پوچھا کہ سیکنڈ ویو کیسے ختم ہوگی اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا تھا ٹھیک ہے چونکہ ہمارے لوگوں نے کسی بھی قسم کی جو کرونا ایسو فیز تھے جب پیک پہ تھے تو اس وقت بھی سیونٹی ٹو ایٹی پرسن لوگ ماس کا استعمال نہیں کر رہے تھے سمجھی نہیں رہے تھے کہ یہ وائرس ہے بلکل سماجی فاصلوں کا بھی لوگ ماں نہیں رہے تھے بڑی مشکل سجا کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور پھر دکسینیشن کی طرف آئے تو ہماری جو کپیسٹی ہے یہ تو مطلب یہ کہلیں کہ مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں چونکہ اس وقت اب اس میں فائدہ اب یہ ہمیں ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹرز کو پتہ چل گیا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے فرسٹ ٹو ویفز میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیسے کرنا ہے پیشنٹ انیشلی جب جاتا تھا ڈائیگنوز کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا اب یہ ہو چکا ہے کہ میڈکیشن سامنے آ چکی ہے ایک ترتیب آن چکی ہے پیشنٹ کی انڈکیشن پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کونسی میڈیسن کب دینی ہے کہ کب اس کو ڈی او پر یہ کب اس کو اکسیجن سے پھر رینٹل پر شفٹ کرنا ہے اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے اس وقت جو ایکسپرٹ ہیں جو طبی ماہرین ہیں یہ مکمل طور پر ایک اگاہ بھی ہیں اور اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے یہ اس صورتی حال کی وجہ سے چیزیں کافی کنٹرول میں ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ پہلے بھی ملک پاکستان میں اللہ نے خاص سکرم کیا تھا ابھی بھی انڈیا میں اومیکرون تیزی سے پھیرا ہلاکتیں وہاں پہ ہوری ہیں لیکن پاکستان بچا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے بچا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیوں بچا ہوتا ہے تو یہ اسی بھی علاقہ کر رہا ہے دوسرا پھر اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ پاپولیشن تھوڑی سی سنسلٹی پنجاب نے دکھائی ہے صحیح نے بڑی اچھی دکھائی ہے ہم ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ بائی ہوک بائی کروک سیٹیفکیشن حاصل کر رہے ہیں لیکن ساری چیزوں کے باوجود لوگ اب یہ سمجھنے میں مجبور ہو گئے ہیں جس طرح ہم پروگرام بھی کرتے ہیں اور جو ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں مختلف سیمینارز میں کہہی میں کہ اس وقت جو پیشنٹ اچ ڈی او میں یا آئی سی او میں جو آرہے ہیں وہ ہی ہیں صرف جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگا نہیں کروائے اور انہیں کی کنڈیشن بورس ہوتی جاری ہے نائنٹی پرسنٹ جو پیشنٹس ہیں جو آرہے ہیں وہ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی اس وجہ سے جو بھی اب لوگ ویکسین کروا رہے ہیں اس کا ناس سے فائدہ ان کو خود کو ہوگا ان کی فیملی کو ہوگا اس کے بعد پاکستان کی محشت پر بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں اس طرح ہمیں اس طرح ہمیں چیزوں کو مشکلات کا پیس کرنا پڑی تھی وہ اب نے انشاءاللہ کرنا پڑی تھی یہ جو انیشنلی سٹارٹ کی گئی تھی یہ ان کنٹریز کی جانب سے کی گئی تھی جنہوں نے ملک سفر کرنا تھا وہ چونکہ ویکسین کے ایشوز آرہے تھے مطلب چائنیز ویکسین کو کنٹریز ایکسیپ نہیں کر رہی تھی تو پھر انہوں نے فائزر کی بوسٹر ڈوز انٹرڈیوز کروائی تھی لیکن ابھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جل ہی جو عام شہری ہے جن کو ویکسین لگوائے 6 ماہ سے زیادہ کارسہ بیٹھ چکا ہے جو 50 یا 60 پلاس ہیں تو ان کو بوسٹر ڈوز لگوانے شروع کر دی جائے تاکہ ان لوگوں کو بچائے جا سکے آلٹی میٹلی اس کا جو ایفیکٹ ہے جو فائزر کی کمپنی ہے ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سیو ہے اور ساؤنڈ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے پروفیسر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے اور نمائندہ اللہور نیوز بلال چودری ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بلال آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر تشریف لے کر آئے اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں جناب یہ نیا ویڈینٹ کرونا وائرس کار چکا ہے جسے اومیٹرون کہا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی اگر ہم نے بچنا ہے اس ویڈینٹ سے بھی تو ہم لوگوں کو اپنی ویکسینیشن لازمی کرانی ہے آپ کے اردگیت بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی تو خدارہ ان کو بولیے کہ آپ لوگ ویکسینیشن کرائیں خود کو بھی بچائیں اور ہمیں بھی بچائیں مجھے آپ ایک بریک لینی ہے ملتے ہیں اس بریک کے بعد دنیا بھر میں ہر سال دس دسمبر کو انسانی حقوق کال میں دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فراہم کریں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ دن خصوصی طور پر منایا جاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے نہ صرف قرآن میں واضح ہدایات موجود ہیں ملکہ ہمارا آئین بھی اس حوالے سے ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق کی زمانت دیتا ہے لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اچھی نہیں ہے حالی میں جس طرح سیال کوٹ میں حجوم نے ایک غیر ملکی فیکٹری مینیجر کو مدعی وکیل اور جج بن کر موت کے گھاٹ اتارا اس نے نہ صرف ملک کا امیش تباہ کیا ہے ہمارے ملک کا امیش تباہ کیا ہے بلکہ اقلیوتوں کو بھی خوف زدہ کر دیا ہے کہ وہ یہاں پر اگر رہ رہی ہیں تو وہ سیف ہیں بھی کہ نہیں ہے بلکہ روزانہ ایک عام پاکستانی جس طرح تھانے یا کچھہری یا پر عدالتوں میں اپنے جائز حق کے لیے رسوہ ہوا پھرتا ہے جس طرح کسی بھی طاقتور کے سامنے اس کی جان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے بنیادی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ربیہ باجوا ہے جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں ربیہ میں آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں جاغلہ ہور میں کیسی ہیں آپ ربیہ آج انسانی حقوق آر میں دن منایا جا رہا ہے تو ہمیں بتائیے انسانی حقوق کی اگر سادہ سے الفاظ میں تشریح یا پر تاریف کی جائے تو اس کی کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے آپ تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے اور ہمارے دیکھنے والا کوئی پتا چل جائے اور کسی بھی معاشرے میں اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے دیکھیں جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بدور انسان پیدائشی طور پر حاصل ہوتے ہیں مطلب یہ کوئی ریاست دے یا نہ دے لیکن ایک انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ان حقوق کو لے کر پیدا ہوتا ہے یہ فطری یا آپ یہ کہلیں کہ جبلی حقوق ہے انسان کے اور ان کو کسی بھی ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا خاص طور پر کسی محضب ریاست کے اندر کہ وہ ان حقوق کو ڈنائے کریں پھر کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ انہی حقوق کو انکورپریٹ کیا جاتا ہے قوانین کے اندر اور جو آپ کا کونسٹیوشن ہوتا ہے جسے پاکستان کا کونسٹیوشن 1973 کا کونسٹیوشن اس کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں ان کو سٹیٹ ریکنائز کرتی ہے اور اگر کوئی ان کے اوپر کسی طرح کی لیمیٹیشن ہو کس طرح بنیادی حقوق ہے ان کے اوپر بلکل لیمیٹیشن نہیں ہوتے یونیورسلی ایکسپٹڈ human rights ہیں جو جنائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر ہے جس کا پاکستان سیگنیٹری ہے لیکن ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر فور اگزامپل کسی کو سزا دینی ہے تو اس کو صرف قانون کے مطابق سزا دینی جا سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ arbitrarily کوئی حکومت یا ریاست کسی بھی شہری کو قانون سے ہٹ کے سزا دے تو یہ وہ حقوق ہے انسان کے جو اس کے بطور انسان ہونے کے اس کو قدرتی دیتی ہے یا فطرتی طور پر اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایکت جو ہے ہمارا آئین ہمیں کون کون سے بنیادی حقوق جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کے واضح حقوق ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو بنیادی حق ہے وہ تو آپ کا right to life ہے زندہ رہنے کا حق اور اس کے پھر مختلف عدالتوں نے تشریحات کی کہ کس طرح اس کا بنیادی مقصد کیا اور اس کو عدالت نے یہاں تک انٹرپریٹ کیا کہ اس کا مطلب ہے quality life اب آپ یہاں بھی دیکھیں کہ کتنی واسٹ انٹرپریٹیشن ہے اور quality life کا کیا مطلب ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہیں ہر شہریوں کو وہ میسر ہوں اینیوے یہ ایک اور طرف ٹیبیٹ جائے گی اب دوسری بات یہ ہے کہ freedom of expression ایک آپ کا بڑا بنیادی حق ہے کیونکہ ہم جمہوری ریاست ہیں تو اس میں یہ آپ کا fundamental freedoms جو ہیں آپ کا movement کا حق آپ کا بات کرنے کا حق ازادی ازہار کا حق جو آپ اپنی جو پریپولیٹیکل پارٹسپیشن کا حق آپ کے یونین سازی کا حق یہ وہ تمام بنیادی حقوق ہیں جو آپ کا constitution دیتا ہے اسی طرح جو human dignity ہے اس کو انشور کرتا ہے تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو آپ کا constitution جیسے باقی دنیا کے محضب دنیا کے constitution وہ اپنے شہریوں کو دیتے ہیں اسی طرح ریاست پاکستان کا بھی معاہد ہے اپنے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی لیکن جیسے اس میں آپ نے ایک بات کی کہ ازہار رائے جو ہے ہماری freedom of speech جو ہمیں اس کا بھی اس کا بھی ہمیں حق ہے لیکن اگر تاریخ میں بیشتر اگر تاریخ دیکھی جائے ربیہ تو ہماری ایک تو پاکستانی صحاوت پہ یا پر freedom of speech کہلیں یا پر expression کہلیں اس پر قدگن لگی رہ دی ہے تو ہمیں بتائیے ایک معاشرے کو بھلنے پھولنے کے لیے ازہار رائے دینا یا آزادی ہونا اس نوالے سے کتنی ضروری ہے یہ تو بڑی سالہ سیری سی بات ہے کہ کسی بھی محضب یا جمہوری ریاست کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ یہ directly associated ہے آپ کے freedom of expression کے ساتھ جب آپ کو ایک بات کرنے کا ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر تو بہت ساری رسٹکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ صرف میڈیا کو بلکہ عام شہریوں کو بھی اور اگر میں زیادہ بات کروں گی تو شاید وہ آن ائر بھی آپ کی نہ جا سکے مطلب اتنے زیادہ اور ان کو regulate ان فورچنیٹلی کہ ان کو regulations کے نام کی اوپر بھی جو کرپ کی جا رہی ہیں آپ کی بنیادی انسانی ازادیاں آپ کا بات کرنے کا حق ازادی رائے کا حق جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر کوئی میں مثال دے دیتی ہوں کہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں جو کہ آپ یہ ریاست کو یا آپ کہلیں کہ حکمرانوں کو پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر بہت سارے فتوے لگ جاتے ہیں ریاستی سطح کی اوپر بھی اور وہی چیزیں جو ایک جبر کی جو پریکٹس ہے وہ ہوتے ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ موب تک پہنچ گئی بلکل ایسی ہے تو یہ روئیے ہیں کہ جو ہمیں جب تک درست نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ریاست کے لانے کے بھی کابل نہیں ہے کابل نہیں کابل نہیں اور جیسے ابھی آپ نے موب جسٹس کی بات کی ہے یہ ہماری سائیکی کا کیسے حصہ بنتا جا رہا ہے ہم خود ہی آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے بارے میں لیکن پھر خود ہی جیسے یہ آپ نے واقعہ بھی دیکھا سیالکورٹ والا خود ہی مدعی بن جاتے ہیں خود ہی ہر چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسٹس کہاں پر ہے یہ پھر موب جسٹس کہاں میں تو براہ راست ایک سیدھی سی بات کروں گے کہ یہ تو ایک ریاستی فیلئر ہے اور اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو ریاستی اداریں ہیں وہ بھی ناکام ہیں ایک لاو انفورسمنٹ کے حوالے سے ناکام ہیں اگر آپ عدالتوں کے بعد جیوڈیشل سسٹم کے اوپر بہت سارے قویسچنز ہیں کہ وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ذہنی طور پہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی انسان کے وقار کی کسی انسان کی لائف کی کوئی حصیت نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہی دروست ہے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے جو اگریشن ہے ہمارے جو تربیت کے اندر اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ہی الارمن سیچویشن اس لیے بھی ہے کہ سب کچھ ہو بھی مذہب کے نام پہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے مطلب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنے لوگ ہیں اگر آپ پاسٹ میں دیکھ لیں کہ ان کی جانے زائع ہوئیں موب جسٹس کی وجہ سے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ سیالکورٹ بھی غالباً 2010 میں واقع ہوا تھا کہ جہاں پر دو بھائی تھے جن کو بکیتی کے نام یا چوری کے وجہ سے ان کو موب نے اس کو مار دیا تو یہ وہ روئییں ہیں کہ جو ریاست نے جو لوگوں کی تربیت کی جس طرح ریاست ایکٹ کرتی رہی وہی چیزیں جو ہیں سامنے آرہے ہیں کہ لوگ اپنی دشمنی ہیں اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کے جو الزامات وہ لگا رہی ہیں وہ لگا دیتے ہیں ایک طرح لکھلے آم وہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اور تیسری باتی ہے کہ جو ہم کیلاتے ہیں ایک طرف بڑا تزاد ہے کہ ہم جمہوری ریاست بھی کہلاتے ہیں اور ساتھ مذہبی ریاست بھی کہلاتے ہیں اور جب سٹیٹ پیٹرنائز کرتی ہے کسی خاص مذہب کو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے یہ وجوہ آتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے جیسے ہم اس طرح کہ جیسے آپ نے کہا کہ مذہب کے نام پر بھی اس طرح کے واقعات موب جسٹس جو ہوتا رہتا ہے اب کیا صرف انسانی حقوق صرف اس کے لیے ہی ہیں اگر ہم اب پاکستانی کی بات کرنے صرف اس کے لیے حقوق ہیں یا پھر اگر کوئی غیر ملکی بھی یہاں پر آکر رہ رہا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق ہوں گے دیکھیں یہ جو بھی شہری ہے پاکستان جو پاکستان کے تیریٹری میں آتا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ اس کو بائی برث مویسر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی انسان ہو وہ بائی برث مطلب رائیٹ ٹو لائف ہے کسی بھی ملک سے اگر پاکستان میں آکر کوئی کام کرتا ہے کوئی چھوٹی نوکری کرے کوئی بڑی نوکری کرے لیکن بطور انسان اس کو پیدائشی طور پر یہ حق حاصل ہے اور وہ ریاست ہو یا عوام ہو یا قوم ہو کسی بھی بنیاد کے اوپر وہ حق نہیں لے سکتی اب دیکھیں جیسے فرض کریں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قانون توڑا ہے بلاسٹ فیمی کے قوانین بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر کسی طرح باقی سارے قوانین بھی موجود ہیں اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو اس کے لئے پورا ایک میکنیزم موجود ہے عدالتوں کے اندر اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے ٹرائل کے بعد جو عدالت سمجھے اس کو سزار دی جا سکتی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا سوسائٹی کے اندر کہ آپ ججز بھی اگر بلاسٹ فیمی کے قراب بات کرتے ہیں یا اگر اب توہین مذہب کے نام پر بات کرتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ججز بھی مطلب اتنے پروٹیکٹیڈ نہیں ہیں آجا ہاں جی آپ میں ایسے واقعات ہوتے رہے ان کے اوپر بھی حملے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو ازاد فیل نہیں کرتے بھوکلا جو ان کو رپیزنٹیشن نہیں ملتی جن کے اوپر بلاسٹ فیمی کے چارجز ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈیفرینڈ کرنے والے لائرز نہیں ہیں کیونکہ پروٹیکشن نہیں ہیں اور موق جسس اتنا کومن ہو گیا جس کو روکا نہیں گیا جو رسپونسیبیلیٹی کے سٹیٹ اس کو روکا نہیں گیا اس وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں شرمنگی کا سامنا کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے پھر سٹیٹ کو کس طرف جانا چاہیے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو ایلیمنٹس ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے مذہب کا تو پہلے تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ خود کتنا عمل کرتے ہیں مذہب کی اوپر اگر آپ دیکھا جائے ابھی جو اس کی انفورچونٹ جو بہت افسوسناک واقع ہے سری لنکن جو ان کو مرڈر کیا گیا ان کا تو اس میں اب یہ سامنے آ رہی ہے انویسٹیگیشن کے اندر چیزیں کہ جس نے پرووک کیا تھا مذہب کے نام پر اس کو پتا ہی نہیں اس نے کبھی مذہب کو پڑا نہیں شاید اس کو بنیادی تعلیمات کبھی نہیں پتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کی کتنی زیادتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان لے لی تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ کہ سب سے بنیادی ذمہ داری آپ کی ریاست کی اتھی ہے جس کو حکومت کے ذریعے وہ انفورس کرتی ہے تو یہ تو فیلیر براہ راست ایک ریاست کا ہے اور یہ بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان چیزوں کو نہ تو ٹائم نہیں روکا گیا بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک ان کو ایسی ایلیمنٹ پولیٹکس کرتے رہے مذہب کے نام کے اوپر ان کو سپورٹ پروائیڈ کی جاتی رہی تو اس وجہ سے معاملات بگڑ چکے ہوئی ہیں کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے بلکہ آپ نے دیکھا کچھ منسٹرز نے کہا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ پولٹیکل پارٹیز کچھ ایسی جو مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں پولٹیکل پارٹی کچھ گروہ ایسے نکلے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریاست کے لئے بڑا مشکل ان کو کنٹرول کرنا اور دوسرا اگر دوسری سائٹ پر دیکھا جائے تو ربیہ ایک بڑا مسئلہ ہے ویمنز رائٹ کا ان کو رائٹ نہیں دیا جاتا عدم مساوات کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں ہم اسی میں آتی ہیں تو اس کے حوالے سے بتائیے ہمارا آئین ہمیں کیا حق دیتا ہے اگر خالی ویمنز رائٹ کی بات کی جائے دیکھیں خواتین کے حقوق یہ سمپل سے ایک بات ہم کرتے ہیں کہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس تو خواتین کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کے اندر جو ہم حسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک ویلٹی نہ ہونے مطلب کونسٹیوشن ان کو بطور برابر شہریو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن کبھی ہم روایات کے نام پہ کبھی کلچر کے نام پہ کبھی ہم مذہب کے نام پہ اپنی انٹرپیٹیشنز کے ذریعے تو ہم وہ حقوق خواتین کو نہیں دیتے یا ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے خواتین بہت سیدہ مسائل کا شکار ہیں ان کی جو ڈسکریمنیشن ہے جو خواتین کے ساتھ امتیاز اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا مسائل پیدا کرتا ہے ان کے آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیونکہ اگر آدھی عبادی کو وہ حقوق نہیں دیتی اور کبانین موجود ہیں بہت سارے کبانین ایسے ہیں جو خواتین نے خود سٹرگل کر کے ان کے پیچھے خواتین کھڑی رہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہیں اور وہ حقوق جو قوانین تھی وہ لیجسلیٹ ہوئے قوانین بنیں لیکن ان کی جو نفاظ کی جب بات آتی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کیونکہ مائنسیٹ اس طرح کا ہوتا ہے وہ قوانین کی امپلیمنٹیشن میں بڑے مسائلہ مضبط امپلیمنٹیشن پہ کوئی بھی قانون ہو یہاں پر موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ لاغ کر رہے ہیں آہا جی بالکل اس میں آپ کی پولیٹیکل ویل نہیں ہے اس میں آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں اس میں آپ کی سوچ کے ایشوز ہیں یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ لوگوں کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہے ان کو اتنی اوئرنس ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے بارے میں اگر کہیں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو انہوں نے آواز اٹھانی ہے اس چیز کی دیکھیں جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو بہت زیادہ آویرنس ہے لوگوں میں ان کو پتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضرور پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے نفاظ کیلئے کدھر جانا ہے جیسے خاص طور پر ہم خواتین کے بات کرتے ہیں ان کی وراست کے حوالے چب نئی قانون سازی ہوئی ہے ایک جرم ہے ان کے وراستی طور پر لیکن خواتین کے اندر یہ آویرنس نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو قانون جو مورل ہی خواتین کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں تو اس میں تو میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ آویر کرے لوگوں کو اسی طرح جو آپ کے سکول کالیج کے سلیبس ہے اس کے اندر یہ میرا خیال ہے انکورپوریٹ کرنا چاہیے ہیومن رائٹس کو بھی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی اس کے اندر تربیت ہونی چاہیے ہمارے جو بچے پار رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا حقوق ہیں اور وہ کس طرح ان کو مل سکتے ہیں اس کے حوالے سے لانگ ٹرم پولیسی ہے بنانے کی بہت زیادہ شورٹ ٹرم بھی ہے شورٹ ٹرم بھی ہے یہ ساری پولیسیز بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ربیہ باجوا ہمارے سب موجود ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں ربیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے اور ملک پر میں پاکستان بھی منا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا جائے کہ کون کون سے رائٹس ہمارے پاس موجود ہے اور خواتین کے حقوق کون کون سے ہمارے پاس ہیں جن پر ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا بھی سیگمنٹ پسند آیا گا مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینے آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک تو جاغل اہور جنام پاکستان میں چیلنڈ کی کمین نہیں ہے اور پاکستانی اگر سرزمین کو دیکھا جائے تو چیلنڈ کے حوالے سے انتخائیز اور خیز ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات بھی دو بہن بھائیوں سے کروانے جا رہے ہیں جو ڈیجیٹل آرٹ اینڈ الیسٹریشن کی دنیا میں بڑا نام کمار ہیں ان میں سے ایک عائشہ آسم ہے جو صرف چودہ برس کی ہیں اور پاکستان کی کم عمر سرین الیسٹریٹر ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کر چکی ہیں رائٹر بھی ہیں اور انہیں یو این ومن سمیت کے انٹرنیشنل اداروں کے جانب سے عزازات سے بھی نوازہ جا چکا ہے جبکہ ان کے ساتھ ان کی بھائی علی ملان ملک موجود ہیں جو کمال کے فٹوگفر ہیں یوٹیوبر بھی ہیں اور آج ہا کے ساتھ مل کر دونوں نے جذبات اور ہمنامی ایک خریاتی تنظیم بھی شروع کی ہوئی ہے تو پھر انہیں کی طرف چلتے ہیں جناب نیو ٹیلنٹ ہمارے ساتھ دس وقت موجود ہے اور ان سے جانتے ہیں ان کی جرنی کے حوالے سے آئیشہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہور میں علی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہور میں کیسے ہم دونوں الحمدلللہ شکر آپ ٹھیک آئیشہ آپ بھی ٹھیک ہے بلکل آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک آئیشہ اتنی چھوڑی سامر میں آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں ینگ میں آپ کی عمید polarization بھی ہوتے ہیں اور حمید جانتے ہیں جس سے ملک جاغلیں ٹائم کے ساتھ سارا مانے جو جاتے ہیں شروع میں جب کتی تھی تو کافی ہوتا تھا زیادہ ٹائم کسی اور کو دے دیا کسی کو کم لیکن جیسے جیسے ہوتا جاتے تو ایک ٹائم ٹیبل سہارے چیزوں کو ڈیوائی کر لیا کس وقت کسی کو ڈیوہ تو تو اگر ایک دن کو دیوائید کر دیتی تو تو مانج ہو جاتی ہے تو میں ایک دن کو دیوائید کر دیتی تو سا رہا کر کے فی بھی ہو جاتی ہوں تو ایک ٹائم مانج ہوتا سا رہا ہے اب سمجھ آگئے کہ ہم نے اس کو اتنا ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اللہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو آپ کو فٹوگرپی کا کس طرح شوق آیا کیا سوچ آپ نے اپنا شوق تھا کسی سے دیکھ کر انسپائر ہوئے ممنون battery سےρώ کر رہا ہے وفٹوگرفی جو حیث مجھے ہے تو اسی کے ساتھ مجھے آئیا ہے کہ میں پیچھرز بھی لیتا ہوں اور جب پیچھرز لیتا ہوں تو ویڈیوز، پیچھرز، ایڈیٹنگ یہ تینوں ایک کامبینیشن ہوتے ہیں انٹرلینگ ہوتے ہی چیزیں تو ویڈیوز بناتے بناتے پھر مجھے ساتھ ہی میں اس کی ایڈیٹنگ بھی شروع دی ساتھ ہی پھر پیچھرز بھی شروع دی تو یہ سب کرتے کرتے پھر اسی بھی سہی پیچھرز میں آیا پھر اسی سہی ویڈیوز میں آیا اور اسی سہی پہ سارا آپس میں چیزیں اس طرح بندگی کیونکہ کیمرے سے مجھے شوق تھا کیونکہ مجھے تھوڑا ایکٹنگ کا شوق تھا تو اس طرح تھوڑا سوشل پرسن تھا میں تو میں نے کہا کہ میں چینل اپنا مراتوں فٹوگرپی کرتا ہوں تو اس طرح چیزیں میں پھر اپنا خود ہی میں ساتھ کیا کیونکہ پیشن جس چیز کے لیے ہوتا ہے وہ آپ جیسے جیسے کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں مجھے آئیشہ آپ کو یہ شوق ہے لیتے ہیں یہ کب سے پیدا ہوا آپ کو خود کا پتہ چلا کہ میں اس میں بہت اچھی ہوں اور میں یہ کب سے پیدا ہوں خود مجھے بھی تھوڑا ٹائم پہلی ویسے پیدا چلتا ہے کیونکہ جو ویسے میں سکیچز وغیرہ تو آپ ہمیشہ سے بچوں کو دیتے ہیں وہ ایسے ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کہ تب بناتے ہیں تو میرے میں کوئی سپیشل چیز نہیں لیکن بناتی تھی میں تو جیسے سے بڑی ہوتی گئی اسی طرح بناتی گئی اور پیرنس وغیرہ سپیشلی جو فیملی میں دکھاتی تھی تو ان کو پسند آتی تھی اور جب زیادہ ایلسٹریشن کا ایک چیز جو مجھے کافی زیادہ مجھے اتریکٹ کی تھی کیونکہ ایلسٹریشن پہلے سے جب ایلسٹریشن آئی وہ کافی اتریکٹی تھی اچھی لگتی تھی اس کو سیکھنے کا بھی ایک شوق وہ سیکھا اور اس کو سیکھنے کا پروسس بھی بہت مزدگا تھا تو وہ سارا کر کے لیسٹریشن میں ایک ڈیویل اپ ہو گیا کیونکہ ارٹ میں شوق تھا تو وہ ایک ڈیفرنٹ فارم آف آرٹ جو مجھے زیادہ میں جس میں اچھی تو اس میں بھی شوق ہو گیا تو سیکھا پھر کیسے کہاں سے سیکھا جیسے پاکسا میں بیسے کافی زیادہ ہوتے ہیں ادارے وغیرہ جہاں سیکھاتے ہیں جیسے youtube پہ free courses ہوتے ہیں میں نے وہاں سے سیکھا تھا کیونکہ جو organization جو سکھاتے ہیں schools وغیرہ وہ بہت you know expensive اگر آپ free courses youtube پہ جب آپ دیکھ لیں تو you know وہ آپ کو polish کر دیتا آپ کے talent کو کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی آپ zero سے کچھ نہیں سیکھ سکتے آپ کے اندر وہ تھوڑا سا کچھ ہوتے جس کو polish کرتے ہو آپ اس پہ اور practice کرتے اس کو اور سیکھا تو اس طرح illustration بنائیں illustration بنائیں آپ کو آگئی اور اس میں مہارت حاصل کر چکے اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں Ali مجھے آپ بتائیے آپ نے کہیں سے یہ چیز سیکھی جب آپ سٹارٹ کر رہے تھے ویڈیو بنانا یا پھوٹوز کنچنا اور کس طرح کی photography کرنا آپ کو پسند ہے basically videos کا میں نے اس طرح کیا کہ آپ gradually سیکھتے ہیں میں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا ویڈیوگرفی میں نے شروع کی ایک درسا ایڈیٹنگ میں نے سٹارٹ کی پھر میں نے ٹھائے کیا یوٹیوب سے سیکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کے لیے آپ کو کچھ آتا نہیں ہوتا آپ کو بہت زیادہ ٹائم کرنا بڑھتا ہے تو جو چیزیں لوگ ایڈیٹ کرتے تھے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں مجھے شاید ایک سے دو دن بھی لگ جاتے تھے لیکن میں چھوڑتا رہی تھا مجھے چیز کا پیشن تھا صرف مجھے پیشن کرتا تھا جس کی وجہ سے ٹائم نکالتا تھا چیزیں دیکھتا تھا کہ کسی ایڈیٹ ہو سکتی اور اسی لحاظ سے میں نے یہ کیا کہ نیچر کی مجھے زیادہ فٹوگرفی کرنا پسند ہیں اور اگر فورن ٹریپ وہاں پر میری کوشش ہوتی جتنی زیادہ زیادہ کچھ سکتا ہوں ان میں سے جو بیسٹ ہوتی ہیں اس کے لیے تو بہت ایک سپوئر چاہی ہوتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے تو کیا آپ ایسے پیٹرپس بناتے رہتے ہیں بلکل ٹریپس ایسے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایک پکچر ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پکچر ہوتا ہے پوری سٹوری ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کو بہت ایک اچھا آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ بلکل گھر پہ بھی جا سکتے ہیں آپ کا صرف وزن ہونا چاہیے اور آپ کی ایک آرٹ تو اس طرح آپ کا بہت اچھا کام ہو سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایشہ آپ کو سرٹیفیکیٹ بھی ملا یونگس فیمل ایلیسٹریٹر کا ہمیں بتائی کہ ایسا محسوس ہوا اتنی سیمر میں آپ اتنی زیادہ عوارڈز بھی لے رہی ہیں پاکستان کا بھی نام راشن کر رہی ہیں جب میں شروع کیا تھا تو میں 13 کی تھی ابھی میں 14 کی تو جب شروع کیا تھا ایسے خیال نہیں تھا کہ مجھے سرٹیفیکیٹس ملیں گے مجھے عوارڈز ملیں گے تو میں اپنے شوق کیا تھا لیکن جن کو میں دیکھتی بھی ایسے ایڈل جو مجھے کافی پسند آتے تھے جو ایلسٹریٹر پاکستان کے ہیں لیکن ان میں سے کافی جو ہوتے تھے مجھے کافی ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے تو زیادہ تر اپنے 20's یا 30's میں ہوتے تھے تو ایسے جانے میں دیکھا آت پاتا چلا کہ 13 سال کی کوئی نہیں جو بناتا ہے تو اس طرح کرتے کرتے مجھے کافی ٹائم ہو گیا پھر مجھے پاکستان باکستان 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 انہوں نے مجھے ریکنائز کیا ایسے کچھ نہیں تھا لیکن جب ملا تو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے تو بہت خوشی بہت خوشی گر والے کتنا خوش ہوئے پیرنٹس کتنا خوش ہوئے انہوں نے کس طرح سپورٹ کیا مطلب اس ہیپی نس کو کس طرح منایا اس طرح جیسے فر ایکسامیل جو پیرنٹس ہوتے تھے ہم نے اپنے گھر میں لگایا ہے فرمز وغیرہ تو کوئی بھی آتا تھا ان کو دکھاتے ہیں اپنی فیملی کی خوشی ہوتی ہے سب کو بتا تھے کہ یہ اوارڈ مل ہے سب کو بھیجنا تو اندسکریبال فیلنگ ہوتے ہیں سارے مل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دونوں کے دنمیان کوڈینیشن ہوتے ہیں اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور فوٹوز لینی ہو تو آپ ایشہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اچھا وہاں پر جا کے تمہیں دماغ میں بھی یہ آئیڈیا آجائے گا میں بھی فوٹوز لے لوں گا بلکل ایشہ کے ساتھ اصل میں کرتے ہوں لیکن ایشہ کے ساتھ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے بہن بھائیوں میں یہ چیز ہوتا ہے تو کام بھی بہت چلتا ہے ایشہ کے ساتھ اور کرتی ہے میری بہت زیادہ ڈیٹنگ میں ہلپ کرتی ہے ایشہ کے ساتھ ایشہ کے ساتھ ایشہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن میری چیزیں اس میں کافی ایشہ سپورٹ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کا ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ نے آگے ہونے ویڈیوز کوئی اور زیادہ اس کے لئے آپ کو ایک بندہ چاہیے تو وہ ایشہ کرتی ہے اگر ایشہ فریو اپنی پڑھائی وغیر نہ کریں ایشہ کوئی کرنے کیا ایشہ نے کہا کہ نہیں نہیں کھرنا ایشہ کوئی کرتی ہے کسی بنا اس برائی منا لے آپ جاندہ چیزیں دونوں کی ہوتی ہے کوئی ایسا ہوتی ہے ایشہ کوئی کسی سنتی ہے تو وہ نہیں میری سنتا ماں موپ پڑھائی بہتے ہیں مدہ بہتا ہے نا فیوریٹ بچہ امیر بچہ میں ہوتی ہے موپڈی پڑھائی ہوتی کس کی سیدیں دو بچے دو ماں باپ ایک تا ہو جاتے ہیں وہ ایک ایک سائٹ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بہن بھائیوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں پڑے اوکے تو ہم لوگوں کو لڑائی کرنا ہی بھول جاتے ہیں وہ اور چیزیں ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں انجوائی کرنا چاہیے عائشہ آپ رائٹر بھی ہیں آپ نے بکس بھی لکھی ہیں اس سوال سے بھی بتائیے میں پویٹری بھی کافی اید سے کارتی آ رہی ہوں جیسے نورمل پویٹری ہوتی تھی تو ان کو پھر میں نے جب تھوڑے جب انہیلسٹریشن کا اکاونٹ بنایا تھا اسی کے ساتھ میں نے پویٹری بھی بنایا تھا تو کویٹری میں کافی فری ٹائم مجھے ملیا تھا جس کی وجہ سے کافی جو فزیکل چیزیں ہوتی تھی وہ ان لائن میں ہوگئیں تو پھر میں نے کامپیٹیشنز دون دیتے جہاں پہ میں نے اپلائی کیا چیزیں کیونے پویٹری میں کافی لوگوں نے بسند کیا اور اس میں میں نے انتھولوجیز جو دیں دو امریکہ میں اور انڈیا میں میری پبلش بھی ہوئی تھی انتھولوجیز میں پویٹری وغیرہ جو کافی لوگوں کو بھی پسند آئی تھی تو پویٹری میں بھی ایک یہی ہو جاتا ہے کہ میں نے بھیجا لوگوں کو پسند آئی تو وہ اسی طرح ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے تینکیو سو مچ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں اور بسٹ اف لگ آئیشہ آپ کے لئے بھی اور علی آپ کو بسٹ اف لگ کہ آپ اس میں آئے ہیں اور آپ ایسے ہی آگے بڑھیں اور دونوں ہی ایسے بڑھیں اور جس طرح میں بات آپ کو کری تھی کہ جناب ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے ان سے ہم نے بات کی ہے اور بڑا اچھا لگا ہے اس ٹیلنٹ کے ساتھ بات کر کے اور جس طرح پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو میں آپ سے بھی کہوں گے کہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ آپ کو لگتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے باپ نے اجازت دینی سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ